تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فرنڈز گاگ تو گاگ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے احمق یا سادھا لو ٹھیک ہے تو یا بیوکوف جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس انگلیش میں اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس starefully ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کو بیوکوفوں کی طرح گھورتے ہیں یا بیوکوف آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گاگ کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس اردو کا ورڈ گاہک ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس کسٹمر ہوتا ہے گاہک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ورڈ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہم انہیں ریلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس جو ہمارا ٹھیک ہے اس کو سنٹینس میں اسمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس shopkeepers have to deal with foolish customers تو جو ہمارے پاس shopkeeper ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے اکثر deal کرنا پڑتا ہے کس کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہے foolish customers کے ساتھ تو بیواکوف یا احمق جو customers ہیں ان کے ساتھ اکثر جو دکاندار ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے deal کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سنٹینس ہے اس میں ہم نے کیا کر لیا ہے foolish کو بھی استعمال کر لیا اور یہاں پہ ہم نے گھا کا ورڈ جو ہے وہ بھی استعمال کر لیا اور اس طرح سے ہم السلام علیکم فرنڈز study enablers کی طرف سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں تو فرنڈز یہ ہمارے پاس ہے part 24 english vocabulary with funny tricks تو فرنڈز یہ ہمارا جو part 24 ہے اس میں بھی ہم ایسے 10 جو ہمارے پاس ورڈز ہیں انہیں cover کریں گے جو کہ ہمارے لیے اہم ہیں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی examination point of view سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا part بھی پسند آئے گا تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی اس کو like کے جائے گا share کے جائے گا اور دوستوں کے ساتھ تو چلیے شروع کر دیں آج کی ویڈیو تو فرنڈز آج کے ہمارے پاس سب سے پہلا word ہے garish گرش کا اگر ہم ارتبہ meaning دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے شوخ بڑھ قیلہ یا چنچل کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور اگر انگلیش میں اس کے meaning کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے over bright in color are gaudy تو کوئی بھی چیز جو ہے جو over bright ہے colors کے اندر ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے garish کہیں گے ٹھیک ہے تو گاوڈی جو word ہے اس کا بھی ہمارے پاس مطلب کیا ہوتا ہے یہ شوخ یا بڑھ قیلہ انہی معنوں میں ہی ہم اسے لیتے ہیں اب یہ word جو ہے اس کے لیے ہم نے trick چاہیے تو trick ہے ہمارے پاس garnish ٹھیک ہے تو garnish کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی چیز کو سجانا جیسے آپ garnish کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس salad ہو گیا رہا ہو تو اس کو آپ garnish کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو garnish اور garish جو ہے ہمارے پاس ملتے جولتے word ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو relate کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب جو ہمارا trick ہے اس کو ہم اپنے sentence کے اندر اسمال کرتے ہیں تاکہ یہ garish word جو ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں people garnish themselves with the bright and beautiful colors تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو garnish کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو سجاتے ہیں کس طرح سے سجاتے ہیں bright and beautiful colors کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس تقریب ہو کوئی بھی festival ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں بڑے بڑکیلے اور شوخ قسم کے جو ہے وہ dresses پہنتے ہیں تو وہ جو شوخ اور بڑکیلے قسم کے dresses ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے گہریش بولیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس گہریش اور اس کا trick ہے ہمارے پاس garnish تو چلتے ہیں فرینڈز آج کے ہمارے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارا نیکس ورڈ ہے گارنر گارنر کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غلے کا گودام یا اناج وگار بوریوں میں بھرنا جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں گارنر بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے منع کی بات کرے ہیں تو انگلیش میں ہمارے پاس ہے store up یا gather ٹھیک ہے تو کسی چیز کو store کرنا ایک جگہ پر رکھنا یا اس کو اکٹھا کر کے رکھ دینا یہ ہمارے پاس کہہ لائے گا گارنر کہہ لائے گا ٹھیک ہے اور اس کا اس ورڈ کے لیے ہمارے پاس جو trick ہے وہ ہمارے پاس friends گارنر ٹھیک ہے تو گارنر آپ کو پتا ہے کہ جو گارن وغیرہ لگاتا ہے مالی وغیرہ کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ گارنر اور گارنر جو ہے یہ دونے لفظ ہمارے پاس ملتے جلتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے ان کو relate کر لیں گے اور اب یہ گارنر اور جو ہمارے پاس یہ ورڈ ہے اس کو اس سنٹینس میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گارنر مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں وغیرہ جو ہے وہاں سے اکٹھا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو نفذ تھا وہ کیا تھا گارنر اور اس کا مطلب بھی ہمارے پاس کیا تھا اناج بھرنا تو گارنر بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے اناج بھرتا ہے اناج کو اکٹھا کرتا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس گارنر جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غلے کا گدام یا اناج وغیرہ بھرنا تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فرنڈز گاک تو گاک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے احمق یا سادھانو ٹھیک ہے تو یا بیوکوف جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس انگلیش میں اس کا مویننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اردو کا ورڈ گاہک ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس کسٹمر ہوتا ہے گاہک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ورڈ آپ پاس میں ملتے جلتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہم انہیں ریلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس جو ہمارا ٹریک ہے اس کو سنٹینس میں اسمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس شاپ کیپرز have to deal with فلش کسٹمرز افن تو جو ہمارے پاس شاپ کیپر ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے اکثر deal کرنا پڑتا ہے کس کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہے فلش کسٹمرز کے ساتھ ٹھیک ہے تو بے واکوف یا احمق جو کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ اکثر جو دکاندار ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے deal کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سنٹینس ہے اس میں ہم نے کیا کر لیا ہے ہمارے پاس گاگ جس کا مطلب ہوں ہمارے پاس احمق یا سادہ لو تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کے نیکسٹ ورڈ ہے امید ہے یہ ورڈ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا آہ ورڈ ہمارے پاس جینسیز جینسیز کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پدائش یا کسی چیز کا نکتہ ہے آغاز اور اگر ہم اس کا انگلیش میں میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس the origin of something تو کسی چیز کا جو پدائش کا جو نکتہ ہے اسے ہم کیا کہیں گے جینسیز بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹریک دیکھ لیں ٹریک ہے ہمارے پاس جینی پلس سس ٹھیک ہے تو جینی ہمارے پاس کوئی بھی کسی انگلیش لڑکی کا نام ہے اور سس جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سسٹر کے لیے ہم اسمال کریں گے اور یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے آئے دیکھ لیتے ہیں تو یہ word میں آپ دیکھ رکھتے ہیں جی انج کو اس سے جینی بنا دیا اور یہاں سے سس کا word جواضح اٹھا لیا تو اب ہم کیا کریں گے اپنے سٹری کو یہ سنٹینس میں اسمال کریں گے تو سنٹینس ہے ہم ارپس جینی اور اس کی جو سسٹر تھے اس نے کیا کیا یہ انج میں شروع کیا ایک اینٹرٹینمنٹ شو تو جینی اور اس کو سسٹر نے کیا کیا تھا ایک آغاز کیا تھا ایک زبردست جو ہے انٹرٹینمنٹ شو کا ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس جینسیز جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پدائش یا آغاز تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے جائی گینیٹک تو جائی گینیٹک کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے دیو کامت یا عزیم الجسہ تو کوئی ایسا انسان ہے جو کہ بہت بڑے جسم کا مالک ہے یا اس کی ہائٹ وغیرہ بہت اچھی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے جائی گینیٹک تھیک ہے اور اس کا انگلیش میں اگر ہم یہ نہیں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایکسٹریم لی لارج تو اگر کوئی چیز جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے جائی گینیٹک تھیک ہے اور اگر ہم اس کا ٹریک دیکھیں تو یہ ہمارے پاس گیگا پلس آنٹی ٹھیک ہے تو گیگا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس میں ہم میر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں گیگا بٹ ٹھیک ہے تو جسے آپ جی بی بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گیگا بٹ جو ہے وہ ہمارا پاس جو ہے کافی بڑی مقدار میں ہوتی ہے کوئی بھی میمری جو ہے ٹھیک ہے تو یہ گیگا جو ہے گیگا بٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ ریپریزنٹ کرے گا مطلب کہنے کا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ٹھیک ہے اور آنٹی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں عورتوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ جو ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم اپنے سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو اگر کسی آنٹی کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب گیگا کیجی میں ہے ہزار کیجی کے قریب ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو میزہ ہے یہ ورڈ آپ کو آہ یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں فرنٹس نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا نیکسٹ ورڈ ہے فرنٹس ہمارے پاس گلیئر گلیئر کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غصہ سے دیکھنا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس الانگ انگری لوگ تو اگر آپ کسی کو ناراض کی بڑی نظروں سے کافی دیر کے لیے دیکھتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے گلیئر بولیں گے ٹھیک ہے اور گلیئر کا جو ٹریک ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے فیئر تو دونوں ورڈ آپس میں ملتے جولتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو ریلیٹ کر لیں گے اب ہم اپنے ٹریک کو اس سنڈیس میں استعمال کرتے ہیں پیسنجر سادہ کنڈکٹر وید ان اینگری لوگ ایز ہی ڈیمانڈڈ ایکسٹرا فیئر تو پیسنجر جو ہمارے پاس جو گاڑی کا پیسنجر تھا اس نے کنڈکٹر کو بہت غصے سے دیکھا کیونکہ جو کنڈکٹر تھا وہ کیا کر رہا تھا ڈیمانڈ کر رہا تھا ایکسٹرا فیئر کی فیئر آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس قرائے کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب کنڈکٹر نے زیادہ قرائے مانگا تو جو پیسنجر تھا اس نے کیا کیا اس پر ایک انگری لوگ جو ہے وہ ڈالی غصے سے اسے دیکھا تو تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہو گا ورڈ ہے آپ کے پاس گلیر جس کا معلوم ہوتا ہے غصہ سے دیکھنا تو چلتے ہیں فرنٹس آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گلی گلی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خوشی یا شادمانی اور انگلیش میں اس کا میننگ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے گریٹ ڈیلائٹ تو گریٹ ڈیلائٹ کا مطلب فرنٹس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی بگا رہا ہونا ڈیلائٹ کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے خوشی کو ہی بولا جاتا ہے اور اس کا جو ٹریک ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بہت زبردست ٹریک ہے وہ ہمارے پاس گلی گلی ہوتی ہمارے پاس ٹریٹ جسے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ورڈز آپس میں ملتے چلتے ہیں تو ان کو آپ آپس میں آسانی سے ریلیٹ کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں اس سنڈینس کی طرح تو سنڈینس ہے ہمارے پاس if you come to know that free food is going to be distributed in your street تو اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی گلی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے آپ کی street کے اندر آپ کی گلی کے اندر جو ہے آہ فری کا کھانا بانٹا جا رہا ہے you will be happy تو آپ کیا ہو جاؤگے بہت زیادہ happy ہو جاؤگے گلی ہو جاؤگے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے ورڈ کیا تھا آج کا ورڈ تھا فرنڈس ہمارے پاس گلی جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آہ happy ہونا خوشی یا شادمانی کو بولا جاتا ہے تو چلتے ہیں فرنڈس آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس glimmer تو گلیمر کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گلیمر کا مطلب فرنڈس ہمارے پاس ہوتا ہے روشنی ٹھیک ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو آہ انگلیش میں میننگ تو یہ ہے ہمارے پاس ہے a faint light تو faint کا مطلب یہاں بھی ہمارے پاس کیا ہے فینٹ کا مطلب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں مدھم ٹھیک ہے تو مدھم سی روشنی یا اس کا دوسرا میننگ ہے سلائٹ سائن آف سامتھنگ گوڈ تو اگر آپ کو کسی چیز کا تھوڑے سے اچھے ہزار نظر آ رہے ہیں تو اسے بھی ہم کیا بولیں گے گلیمر بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس لیٹ کرنے کے لیے ویڈ ہے وہ ہمارے پاس گلیمر ٹھیک ہے یہ فلمی دنیا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ گلیمر جو ہے وہ عام ہوتا ہے مطلب کہ چمک دمک جو ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے گلیمر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس ورڈ کو جو ہے سنڈینس میں اسمال کرتے ہیں اور دیکھئے گا فلم ایکٹرز لائک فلم ایکٹرز لائک یہ ایسا نہیں آئے گا فلم ایکٹرز لائک گلیمر اینڈ لائٹس ایوری ویر ایوری ٹائم تو جو فلمی اداکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چمک دھمک اور لائٹس کو جو ہے وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں روشنی کو ہر وقت جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو ورڈ تھا ہمارے پاس فرنڈز گلیمر جس کا مطلب ہے ہمارے پاس روشنی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوا ہے ورڈ ہے ہمارے پاس گلیمر جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے روشنی تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف آج کا نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس گلم جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مایوس یا ناخش ٹھیک ہے انہیپی کو بولا جاتا ہے گلم تو اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ڈیس اپوائنٹڈ آر انہیپی اینڈ کوائٹ تو اگر کوئی بندہ مایوس ہے ٹھیک ہے یا انہیپی ہے یا کوائٹ مطلب بلکل خموش ہے کسی وجہ سے تو اسے ہم اس ٹیٹ کو کیا بولیں گے گلم بولیں گے اور اس کے لئے جو ہمارے پاس ٹریک ہے وہ ہے ہمارے پاس غلام ٹھیک ہے غلام ہمارے پاس اردو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس کا مطلب ہمارے پاس فرینڈز ہوتا ہے نوکر ٹھیک ہے تو غلام جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایز ار ٹریک جو ہے وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں استعمال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ جو ہمارا ٹریک ہے اس کو اپنے ورڈ میں اسمال کرتے ہیں دیکھئے گا مالک کے غلط بیہیوئر سے غلام ڈسپوائنٹ اور انہیپی ہو گیا ٹھیک ہے تو غلام جو تھا وہ کیا ہو گیا انہیپی ہو گیا کس ویہ سے انہیپی ہو گیا مالک کے غلط بیہیوئر کے ویہ سے تو ورڈ تھا ہمارے پاس غلام جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مایوس یا ناخوش ہو جانا تو امید ہے یہ ورڈ فرنس آپ کو جو ہے وہ یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے غلام جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مایوس یا ناخوش تو چلتے ہیں آج کے آخری ورڈ کی طرف آخری ورڈ ہے فرنس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بے تکا کھانا کھانے والا تو اگر کوئی بندہ بہت زیادہ کھاتا ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے گلوٹن بولیں گے اور اس کے لئے جو ہمارے پاس مٹن تو مٹن آپ کو پتا ہے کہ گوشت کو بولا جاتا ہے تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں آپس میں ملتے چلتے ہیں تو آپ ان کو کر لیں گے ریلیٹ تو چلتے ہیں ہم سنٹینس کی طرف تو سنٹینس ہے فرنس ہمارے پاس ہی لائکس مٹن ویری مچ تو وہ کیا کرتا ہے مٹن کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور ایٹ ایٹ ڈیلی ڈیلی اینا لارچ کونٹیٹی اور روزانہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ مقدار میں کھاتا ہے داری بات ہے اگر آپ روزانہ ہی گوز کھائیں گے اور زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو اس کا مدلب ہے کہ آپ کو بے تکا کھانا کھانے والے ہیں تو فرنس یہ تھا ہمارا آج کا ورڈ تو ورڈ تھا ہمارے پاس گلوٹن جس کا مدلب ہمارے پاس ہوتا ہے بے تکا کھانا کھانے والا تو فرنس امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کانیلی سے لازمی لائک کیجئے گا ٹھیک ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ سب آپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے ہمارے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے پیار ہوتے ہی محبت ہوتی ہے اور ہمارے لئے حسنہ وضائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں فرنس اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ